ہلو اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے ٹھاک ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں آج ات کا تیسرا دن ہے اور ہم لوگ باہر جائیں گے سیلبریٹ کرنے اس کے ساتھ میں آپ کو بار بی کی او کی ریسیبی بھی دوں گی اور میرے ہزبین بنا رہے ہیں اس کی بھی ریسیبی آپ کو دوں گی تو ایک چلی نا میں بھول گئی ریسیبی بھی دینی ہے تو میں میٹ کو تقریباً مسالہ لگا چکی ہوں تو میں آپ کو صرف اس کے انگریڈینس بتا دوں گی کہ میں نے کیا مکس کیا ہے یہ تقریباً گوشت کتنا گوشت ہے دو ڈھائی کلو یہ دو ڈھائی کلو مطن لیا ہے اور اس میں میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا صرف اس کے یہ بوٹیاں بنائی ہیں اس میں میں نے کھوڑا جیسا پپیتا چوب کر کے پیس کے ڈالا ہے اور شان کا تندوری مسالہ دو پیکٹ میں نے صرف یہ ایڈ کیا ہے اس پہ آپ انگریڈینس ہیں لیمن آپ ڈال سکتے ہو یوگرٹ آپ ڈال سکتے ہو لیکن میں نے یوگرٹ اور لیمن ایڈ نہیں کیا صرف میں نے مسالہ ایڈ کیا ہے بوٹیاں پہ اور پپیتا ایڈ کیا ہے جنجر گالک پیسٹ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا بس اس کی اتنی ریسیپی ہے یہ دو چیزیں میں نے اس میں مکس کیا اور اس میں بہت مازے کا بنتا ہے اس کو پھر میں ہم لوگ جب بہر جائیں گے تو پھر بھی کیوں کرتے ہوئے آپ کو دکھائیں گے اس کو میں نے مینڈ کر دیا ہے اور دوسری طرف میرے ہزوینڈ ریڈی کر رہے ہیں دمپوخت دمپوخت کے لیے بھی کل آپ کو دکھایا تھا ہم باہر گے تھے مسافر مارکیٹ تو اس میں سے میں نے یہ بائی کیا تھا تو اس میں تقریبا اس میں بھی انہوں نے چربی اس طرح کر کے بگا دیئے ہانڈی میں بلکل اس کو پتلا پتلا کٹ کے ایک پیس دکھا دیں پھر آپ واپس رکھیں یہ دیکھیں اس طرح کر کے بلکل پتلا کٹ کے اس کو بلکل سب سے پہلے ہانڈی میں نیچے آپ پتیلے میں بھی بنا سکتے ہو سب سے پہلے اس کو نیچے یہ کور کرنا ہے چربی سے اور پھر اس میں یہ یہ گوشت ہے ہم لوگ انہیں بڑے پڑے پیس لیا ہے آپ بھی بڑے لیجئے گا کیونکہ یہ دم پہ بنتا ہے تو بہت مزے کا لگتا ہے بڑے بڑے پیس تو یہ اس طرح کر کے کور کرتے رہیں گے آپ انگریڈینٹس इس میں کھیا کیا ڈالے گا بھاربی کیو دو آپ چربی لگانی اور اس پہ گوشت رکھ رہے ہیں بلکل از اسے سیٹ کر کے رکھنا ہے کیونکہ جب یہ پک جاتا ہے تو بلکل یہ اسی طرح پڑا رہے گا ہے اس میں سب کچھ جیسا آپ نے رکھا ہوگا تو اس کو کھولنے کے بعد ہی آپ مکس کر سکتے ہو پہلے چربی رکھنی ہے پھر اس پر جو ہے گوشت رکھ دیں ہی ست رکھنی کیا گوشت رکھنی ہے ہی ست رکھنی ہے ہی ست رکھنی ہے ہی ست یہ دیکھیں بلکل سیٹ کر کے رکھا ہے یہ ہے اس طرح چاہیے تینوں کو ویجیٹیبلز پیا چاہیے آپ کیا چاہیے آپ کا اور پیاز اور آلو چاہیے آلو اور پیاز چاہیے اب یہ اس طرح پکھنے جنجر گالک نہیں چاہیے ایک دو پیاز تین چاہر آلو آلو یا دو پیاز Jana ہاتے ہاتے ڤیس ڈیس 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 چلیں یہ ہیں دمبخت کے انگریڈینٹس یہ ہم نے گوشت اور چربی جس طرح بنا کر دکھایا میں نے اسی طرح رکھیں اور یہ اس کی انگریڈینٹس ہیں یہ تین ٹاماتر ہیں آپ لوگ اپنے حساب سے رکھیں جتنا آپ کا گوشت ہو جتنی چربی ہو اس حساب سے ہم اپنے حساب سے رکھ رہے ہیں صرف آپ انگریڈینٹس نوٹ کر لیں اور یہ نوٹ کر لیں کہ کیسے رکھنے یہ ثابت ہی رکھنے کٹ کے نہیں رکھنے ورنہ یہ ملٹ ہو جائیں گے سب تو یہ ثابت رہیں گے تو یہ گوشت کے ساتھ مکس نہیں ہوتے یہ پیاز ہیں میں نے تین ٹاماتر رکھیں تین پیاز یہ دیکھیں بلکل ثابت ہیں صرف چھیل کے پیاز سیٹ کر کے رکھنے پڑتے ہیں کیونکہ پھر یہ پتیلے میں آئیں گے اوپر نیچے ہو جائے گا سب سے نیچے رکھنے یہ دیکھیں یہ آلو یہ بھی چھلکے کے ساتھ ثابت رکھیں میں اس کو کٹ لگا لیں یہ دیکھیں ثابت رکھیں تین آلو ہیں تین پیاز ہیں اور تین ٹاماتر ہم نے اپنے گوشت کے حساب سے رکھیں یہ لیسن کا پورا جوان رکھ دیا ہے پورا پھول ہے یہ دیکھیں اس سے چھیلہ نہیں ہے اسی طرح یہ دیکھیں چھلکے کے ساتھ ہی اسی طرح رکھ دیں گے ایک اس طرح سف کریں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ساتھ کے ساتھ یہ ہری مرچیں چھلکے کے ساتھ ڈال دیں اس کا سپائسز نکلیں گے پھر بچوں کو لگیں گے یہ دیکھیں سپائسز آپ ڈال سکتے ہیں اس میں اتنے نہیں ہیں اس ڈش میں ڈلتا ہی نہیں ہے اتنے سپائسز صرف ہری مرچے سابوٹ ڈالنی ہے اپنے حساب سے کسی کو اس وقت چاہیے صرف یہ ٹیسٹ دیں گی اپنے اس میں یہ دیکھیں یہ بہت مزے کی بنتی ہے بہت مزے کی بناتی ہے بقاعدہ ان کے فرمائش پر ان سے بنواتے ہیں اور یہ ہے اس میں زیرہ ثابت زیرہ پھر سوا نہیں ڈالنا ثابت زیرہ ڈالنا ہے پھر سوا نہیں ڈالنا ہے پھر سوا نہیں ڈالنا ہے یہ دیکھیں گرہ مسالہ ثابت ہے اس میں گرہ مسالہ بہت کام بلکل چٹکی کے برابر صرف خوشبو کے لئے آپ کو پتہ ہے قربانی کا گوشت ہے اس کو مارنے کے لئے گرہ مسالہ گوشت میں یہ مسالے ڈالتے ہیں گرہ مسالہ صرف اس لئے پھر سوا ڈالوایا ہے کیونکہ ثابت میرے گھر والے کھاتے نہیں ہیں شوق سے ان کے موہ میں آ جاتے ہیں بلک پیپر ہوتے ہیں یہ بلک پیپر ہیں یہ آپ ڈالنے ویجیٹیبلز آپ نے ثابت ہی ڈالنا ہے یہ دیکھیں بلکل خوشبو کے لئے یہ چیزیں باقی ٹیسٹ سارا گوشت اور سبزیوں کا ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور ویجیٹیبلز اور گوشت وہ بھی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں صرف میتھڑ یہ ہی ہے انگریڈینز یہ ہی ہے بس بس اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالے گا اس کو ہم اس کی ساتھ کور کر دیں یہ دیکھیں اس کو ہم اس طرح کور کریں گے وہاں جا کر اس کو لکڑیوں پر رکھنے سے پہلے اس کو یہاں آٹے سے کور کریں گے تاکہ یہ اس کا بلکل جانا گیس باہر نہ نکلے اور دم کا گوشت پکتا رہے چلیں ابھی اس کے بعد جو میتھڈ ہوگا ہم لوگ وہاں جا کر آپ کو بتاؤں گے یہ دیکھیں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں یہ وہی جگہ ہے جو میں نے کل ویڈیو بنائی تھی وادی سہاں یہ ہم بنانے کیلئے کوئلہ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں دھوپ ہے تھوڑی ہم کافتا ہم نے چکتا ہم اپنے ہم ڈیو ہم یہ اٹھا اس پر ریپ کردے ہیں اور وہ ہی جلالے یہ بہت جلدی ہاں پڑھتے ہیں نہیں یہ بلاسٹک ہے مناہل آپ کیا کر رہی ہو کولر سے اچھا رہا برف نکال نکال کے بابا شکایت کرنا ہے تم تینوں ادھر ادھر جاؤ تھوڑی در کے کہیں جاؤں تینوں یہ دیکھا ہے یہ دیکھا ہے ریپن دھو گیا ہے آگ جلی ہے بھی کوئیلہ سے ہی نہیں جلا یہ ڈال دے نا کوئیلہ پر چار درف کے کتھا ہی تینوں ہی سوڑ پڑھ سکتا ہے ہی تینوں ایک ہی پڑھ موسیقی 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 ریسپیز کیسی لگیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ابھی ہم خرد چلیں گے پھر انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ نئی نیکس ٹائم ملوں گی نئی ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ